اور گلیوں میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ عوامی آپ کو چہرے دکھاؤں بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی اپنی فیلڈ لگا دی جاتی ہے اور بات نہیں کی جاتی آج عوام سے بات کریں گے آج ان عوام سے بات کریں گے جو ہماری ادھر کی مقامی ہے السلام علیکم جی آپ یہاں کے مقامی ہیں میرے بھائی جی جی این ایک سو تیس میں رہنے والا ہے آپ کا ووٹ کس کو امران ہاں کو خدا کی بندے این ایک سو تیس میں ووٹ امران خان کا کیا ہوں رہا ہے جناب امران خان کو بس آپ کا ووٹ امران خان کو کسی لیے وزہ کیا ہے ماندار ہے امانداری کی وجہ سے سلام علیکم بغوڑا نہیں نا اچھا بگوڑا نہیں ہے آہ باگا نہیں نا وہ ادھر ہی ہے نا وہ ادھر ہی ہے نا وہ ادھر ہی ہے اس لیے آپ کا ووڈ ان کو ہے کیا بات ہے جی اسلام علیکم دی آپ ادھر کہیں ہیں مقامی ہے جی الحمدلہ ہے جی سر ووڈ بنا ہوئے آپ کا اچھا ووڈ کس کا ہے امران خان کا آپ کا بھی مران خان کو کیا وجہ کیا ہے وجہ دیکھیں نا آنے والی جنریشن کا وہ سوچ رہا ہے مدد مول کا پیسہ واپس لا رہا ہے تو اس کی ریزن یہ ہے تو ووڈ تو اس کوئی ڈالنے امران خان کو باگا تو نہیں نا امران خان کوئی یار شباہ شریف اور کا لیڈر نہیں لبنا نا لبے کوئی مسئلہ نہیں امران خان جیسا بندہ ہی نہیں ہے کوئی بائی جن وہ اپنے کپڑے بیچنے کے لیے تیار ہے آپ کے لیے کون شباہ شریف ہماری اطار کی بیچنے کے لیے تیار ہے میری جان یہ بھی دیکھیں نہیں نا شباہ شریف کو ووڈ امران خان صرف امران خان جی بہت شکری آگے چلیں گے جناب آگے چلیں گے مقامی لوگوں سے بات کریں گے جی جو یہاں بات کریں گے اسلام علیکم اسلام علیکم جی ووڈ نہیں بنا آپ بچوں کا ورنہ میں آپ سے ضرور بات کرتا ہاں جی آپ کا ووڈ نہیں بنا بیٹا اسلام علیکم ماجی کیا حال چالے تبیل وغیرہ ٹھیک ہے ماجی ووڈ کتا ہے ووڈ تو آپ ہی کو دیں گے کس کو دیں گے امران خان کو امران خان کو دیں گے اچھا یہ آپ سامنے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یا کا نابد یا کا نستائی ظلم قبضلہ ووڈ سے دروازے پہ لگایا ہے انہوں نے اپنے گھر کے بار آپ نے اپنے گھر کے بار امران خان کا لگایا ہے کوئی در خوف نہیں ہے نہیں کیا بات ہے جی آگے چلیں گے جی آگے بات کرتے رہیں گے عوام آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا بیٹا آپ لوگ پیچھے چلے جائیں پیچھے چلے جائیں پیچھے آ جائیں پیچھے آ جائیں اسلام علیکم سب کیسے آپ ٹھیک ہے سب خریے تھے آپ مقامی ہیں در کے نہیں میں صرف ایک سوال آپ مقامی ہیں نہیں نہیں آپ مقامی نہیں ہیں نہیں ٹھیک ہو گیا آگے چلیں گے آگے چلیں گے جی اسلام علیکم جار چالے ٹھیک ہے دیا سر آپ یہ آگے مقامی ہیں جی جی انہیں 130 میں رائش مزیر ہیں جی اللہ کا شکر ٹھیک ہو گیا یقیناً آپ کا ووڈ تو نواز شریف کو ہوگا پھر نہیں اللہ کا شکر ہے کہ یہاں کا نابد ہوگا یا کہاں سے نہیں عمران کا ہوگا عمران خان کو ہے ہاں جی عمران کا اللہ کا شکر ہے کیونکہ نا اس جیسے کام تو نہ کوئی کر سکتا ہے نہ ہی کوئی کرے گا سر کیا وجہ ہے میرے بھائی دیکھیں سڑکے پول اور مہنے کیا کیا کچھ نہیں کیا اس قوم کے لیے نہیں یہ سڑکے پولوں کی وجہ سے کوئی ہمارا کہ وہ مسئلہ حل ہو جائے گا یہ بتا دیں یہ ٹرافک ابھی بھی دیکھیں کتنی جہاں میں لوگوں کو کتنی تنگی ہے اور کیچر سے سارے سڑکے پر ہی ہیں تو یہ بتا دیں کہ ان سے مسئلہ حل ہو جائے گا ہمارا مسئلہ حلون ہے یہ بجلی کے بلو سے مسئلہ حلون ہے آٹا گی یہ دال چینی وغیرہ یہ ان سے مسئلہ حلون ہے ان چیزوں سے مسئلہ نہیں ہونا کہ یہ سڑکے بن گئی تو یہ خوش ہوگی یہ کہنا میں پول وغیرہ بن گئے تو مسئلہ حل ہو گیا یہ نہیں ہوگا آپ کی لیڈر نے بھی تو حقومت کی پکتے ہیں جن کو اب یہ لیڈر مانتے ہیں انہوں نے کیا کیا اللہ کا شکر احساس انہوں نے 번خص Similarly بھی دیا واگرہ زارے انہوں نے جو حصیل پر رہ گفتی کیا آج یہ کینگ ہے جہاں چاہ رہا ہے آج حلیلالہ کا حصان ہے میں فصہم انهالی کو کے اندازatamente مراقم سے ہ test penis کار میں تھیكون آج اگے بھی یہ ڈیڈر مینہ پہلے کی بات ہے آپ کو بتا ہے جس حل کے میں آپ کھڑے نواز ست آب لائیں نہیں آرے تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ داندھلی بہت زیادہ ہوتی ہے داندھلی کی بیسے تو چیتا ہے آج تک یہ دیکھیں کہ جتنی مرضا چیتا ہے آج تک یہاں پہ وہ اس نے وہ روڑ لگایا ہو یہاں پہ چکر لگایا نہیں آیا نہیں آیا آج تک نہیں آیا اور آپ کے علکے کا کیا حال ہے کیونکہ وہ در کے در حلکے کیا پریشانی ہے ہمیں بہت زیادہ پریشانی ہے یہ دیکھیں نا کہ پانی یہ جگہ جگہ پہ پانی بھی کڑا جاتا ہے لیکن پی ٹی ایک نمبر گلی میں یقین کریں چار دن پانی کڑا رہا ہے بلکل پانی انہوں نے نہیں نکالا بلکل گٹر صاحب نہیں کرایا لیکن پی ٹی آئی کے بندے نہیں کرا ہے ابھی پیچھے دنوں میں وہ گٹر صاحب کر رہا ہے اچھا جید آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ کام کروانے والے اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے چیسے دن سالوں میں پی ٹی آئی کے بندوں نے کام کرویا ہے اللہ کا شکر ہے کرپشن نہیں کی کرپشن نہیں کی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے یہ انہوں نے تو کرپشن ہی کی ہے ٹھیک ہوگی دیکھیں ہمارے بچے نہیں پڑھ سکتے ہم سکولوں میں ٹھیک ہوگیا ٹی بی اسپتال دا وہ بھی پرائیویٹ چلا گیا ٹھیک ہوگیا ٹھیک ہوگیا ٹھیک ہوگیا مہترم مہترم اچھا یہ آپ کو میں دکھا دوں میرا کیمرمن دکھا سکے تو یہ گلیوں میں آیا وہاں میں میں کسی بزار میں نہیں ہوں میں کسی آپ سمجھ سکتے ہیں کسی حلقے میں نہیں آیا وہاں میں یہاں پر عوام کے نمائندوں سے بات کرنے آیا ہوں عوام نمائندے کون ہوتے جو گلیوں میں بچارے پوچھنے کے لیے بتا ہوتے کہ بات کی جائے ان سے ان سے بات کی جائے اور ان کے مسائل سننے کے لیے آیا ہوں تو میرے مہترم آپ کی آخری امید عمران خان من چکی ہے اللہ کا شکر ہے اللہ تعال لیڈر جونس ہوگا عمران ہوگا کیونکہ اگر وہ لیڈر نہ ہوتا تو وہ ابھی پاکستان ٹوڑ کر باگ جاتا بلکل بلکل شکریہ کیونکہ نا مجھے دیکھیں نا کہ انہوں نے حالا کے کہا کہ جہاز کڑا کیا دو دن کے لیے کہ یہاں سے چلے جو جو بھی چاہیے جہاں سے چلے جو لیکن وہ نہیں کیا انہوں نے جیل قبول کر لی لیکن پاکستان ٹوڑنے کا قبول نہیں کیا اللہ کا شکر ہے کہ وہ لیڈر ہے مرد لیڈر ہے یہاں پہ پاکستان ایشور ہے یہ حال کی یہ ایتھے جو تک ریلیکشن نہیں نا ہندے تو برا حال ہی ہندہ ہے انہوں نے لیکشن آگے نا تو جاگے بھی ہلو سڑکاں بھی بڑھ گیاں گھٹر بھی کھول گے نا جو ساڑے جاہل عوام نے ووڈ پا دے نا پھر پانچ سال واسطے وہی کوڑا پھر واپس آ جانا ہے یہ اب عوام ہے میں ان کو جانتا نہیں ہوں میں پہلی دفعہ مل رہا ہوں اور آپ اگر یہ کہیں کہ میں نے فیلڈ سیٹ کی ہوئے تو آپ کی زینوں پہ آپ سمجھ سکتے ہیں کیا بات ہے اسلام علیکم مہترم میرے مہترم آپ ادھر کہیں گے رہائشی ہیں آپ رہائشی نہیں ہے آپ اسلام علیکم آپ رہائشی ہیں جی جی اتھر آئیں جی تھوڑا سا پاس آجیں آج رہائشیوں سے بات کریں گے آپ کا آپ کا سناکتی کاٹ بنایا ہے جی ووٹ ڈالیں گے اس بار کس کو ڈالیں گے عمران خان کو ڈالیں گے مجھا مجھا وہ مہمدار لیڈر ہے اماندار لیڈر ہے ٹھیک ہو گیا جی آگے چلیں گے السلام علیکم وآلیکم وآلیکم السلام ن13 سے بلاؤنگ کرتے ہیں آپ جی بالکل سناکتی کاٹ بنایا ہے جی الحمدللہ ووٹ دیں گے اس بار جی دیں گے کس کو دیں گے اماندار لیڈر ہے جنہیں سوڑے تنگے رکھیا ہے اے یا ووٹ ساڑا عمران خان زندہ ووٹ عمران خان نے کتا ہے آہو وہ نہیں ہوتے آپ بچارہ باندھا یار اوہ یار لوکی جین دین کے دفعے آپ بہت رہے ہیں اچھا اچھا دی مجھے یہ بتائیں آج جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں تھی تو مجھے بتائیے گا عمران خان کو وٹ دینے کی وجہ کیا ہے عمران خان اچھا لیڈر ہے یار اچھا لیڈر ہے ساڑے تیہ کیا آپ نے انہوں نے یتیم ہانے یتیم ہانے کھولے اس نے گریبوں کے لیے لنگر خانے متابعہ ہانے لنگر خانے سارا کچھ اس نے کیا انہوں نے پٹواریوں نے کیا کیا کچھ بھی نہیں کیا اچھا لی ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا اسلام علیکم آپ کہاں کے جی اینے ایک سو تیس کی ہیں نہیں درسے نہیں آپ اسلام علیکم آپ کی طرف کے جی اینے ایک سو تیس کی ہیں تو محترم آپ کا شناختی کاٹ بن گیا بلکل بنا ہوا ہے ووٹ دیں گے اس بار انشاءاللہ یقین ان نواز شریف کو دیں گے نو 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 بلکل نہیں پچھلی بار بھی عمران خان کو دیا تھا اس بار تو کنفرم عمران خان کو ہی دینا ہے اس بار کنفرم عمران خان کو دینا ہے بلکل تھوڑا اس طرف آ جائیں تاکہ ٹرافک بلوک نہ ہو میری کوشش رہتی ہے صرف یہی وجہ ہے بس اس کے علاوہ کام کیا نہیں کیا کچھ بھی کیا میرے لئے یہ بہت بڑی بات ہے بلکل بلکل کیونکہ میرے لئے تمام چیزوں سے بہتر میرے نبی عمران صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے اس سے بڑی کوئی چیز نہیں انہوں نے جو بات کر دی ہے ایم سپیشلیس کے اللہ کے نبی کا شان بلند کی اس نے جنروں میں جا کر تو میں اس پر قربان ہوں بلکل سر ہے سہی ہے کیا بات ہے دیئے بہت شکریہ دیئے